چاہت ہے اتنی جو کہنا سکوں تیرے بننا اب رہنا سکوں تو سامنے ہوں اور وقت تھم جائے زندگی میری بس یوں ہی گزر جائے ایک بات ہے جو میں کہنے سے ڈرتا ہوں میں خود سے زیادہ تیری پکر کرتا ہوں کیسے کہوں تم سے پیار کرتا ہوں میں خود سے زیادہ تیری پکر کرتا ہوں سپا براہ گارا اانکہ سو کہیں کامچ مجھے آگیا بابا کل میری گیگے گے نکلتا ہوں میں ہامے کے لئے آتا رہ کر یار تو آرے بلکل ہوگے گائیس با بائی چل دیان رکھ چلو اب اگلی میٹ اپ میرے گھر پہ ہے پکا با بائی جائز دیان رکھو آؤ تم بھی کاؤ میرے ساکھ سبھی ہارے کرشنا ازکیر کیا صحیح کا انار اس نے مزا ہی آگیا جیس سن ہاں بول تیرا جوگاڑ ہو گیا کونسا جوگاڑ تیرے سنمن کے پاس اس کا جوگاڑ ہو گیا ہے واو سیریسلی کیا بہت کر رہا ہے یار واو تھانکیو یار تو ہی ہے اپنا بیسٹی تھانکیو سو مچ آرے تیرے لیے کچھ بھی پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا تو چپ رہے گی آئیم ویٹنگ فور دیت دے جب تو سن بن میں بجائے گی ہاں یار ایون آئیم ویٹنگ فور دا دے جب پورا کا پورا کراؤڈ میری بیٹس پہ ناز رہا ہوگا لیکن لیکن کیا اس بھیڑ میں تو ہمیں پچھان پائے گی ایون آئیم ایون آئیم بی بی تو ماشا کچھ رہا کر دے دی ہے پوری چیز کا اچھا ساری بی دو ایو آشوین کا ہے آجھل تکتا نہیں ہے ایو اس نے بتایا تا که وہ اس کے پر اپنیم پر احترام کیا اس نے اس کو برای زیادی کیا اور ارتانی کیا مسکر رہے ہیں چیزی بھی ، نکھر کوڈرد چاہاں پیدا کیا کام کیا سوٹرراکتا ہے پیدا کیا پیدا کیا کوڈرد چاہاں ہاں اسے کیا ہوا یہ کیا پہ ہے اس نے آرے یہ دھوتی ہے بی بی دھوتی وان سیکنڈ یہ تنی رات میں کھا جا رہا ہے اس نے دھکا اس نے پارٹیز میں چانہ بند کر دیا ہے آرے یہ فوٹو رات کی نہیں ہے یہ سبھے چار بجے لی گئی ہے what yes لیکن تجھے کی فوٹوز کیسے ملی کیسے ملی مطلب میں نے دیکھا اس کے فون میں کیمرہ ہے اس ہی نکیچی ہوں گی آرے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو سبھت چار بجے اس کے گھر کے باہر کیا کر رہا تھا آفٹر پارٹی کے باہر اپنے گھر کا راستہ بول گیا ہوگا اور اس کے گھر چلا گیا ہوگا ہے نا تو چھپ رہے کی تو منٹ guys i hired a private detective کیا بات کر رہے ہیں ہاں یار اس ون کچھ دن سے بہت زیادہ ویہت ویہب کر رہے ہیں چتی بار کال کرو ایک فون نے اٹھاتا ہے کسی بھی پارٹی میں بھولاؤ سیدھا نو دس بار کال کرنے پر ایک بار کال اٹھاتا ہے دیکھو آج بھی نہیں آیا پچاس کال کیا تھا اس کو میں نے اور ایسے ایسے بہانے جو میں نے اس کے موں سے آج تک سنے بھی نہیں ہے پڑھائی کر رہا ہوں بجی ہوں گھر کی صفائی میں ہیلپ کر رہا ہوں ہاں اور پاپا کی آفیس کے کام میں ہیلپ کر رہا ہوں exactly یار اب میں کیا کرتا دوستے اپنا ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ صحیح راستے پہ ہے یا نہیں اوے اس کے ہاتھ کو کیا ہوا ارے کچھ نہیں وہ کچھ منترہ انترہ کرتا رہتا ہے میڈیٹیشن منترہ میڈیٹیشن اور سنو وہ صبح چار پانچ بجے گھر سے نکل جاتا ہے اور آٹھ نو بجے تک سکون میں رہتا ہے اسکون جی لیکن وہ اتنے دیرما کرتا کیا ہے افکورس پارڈی تو کرتا نہیں ہوگا اور ہاں گھر سے وہ نورمل کپڑے پہن کے جاتا ہے مندر میں جاتے ہی دھوتی کرتا پہن لیتا ہے اور وہ مندر کے باہر جو گارڈن ہے نا ارے اب وہاں کیا گل کھلا رہا ہے ارے آنٹی کچھ نہیں وہ مارننگ ووک کرتے کرتے ہیں مالا کرتا ہے مالا اے بھگوان یہ کیا ہو گیا میرے لال کو کیا کیا سپنے دیکھے تھے اس کو پالتے ہوئے میں نے یہ بڑا ہوگا میری سیوہ کرے گا میری بڑھاپے کا سہارا بنے گا میں اسے گھوڑی پہ چڑھاؤں گی اس کی شادی کروں گی میں بتا رہی ہوں اگر اس نے بھگوان کپڑے پہن لیے تو میں نیوز چینل نہیں جانے والی نیوز چینل والوں کو اپنے گھر بلاؤں گی اور سب کے سامنے اپنی چھانتے میں چونکو مور دوں گی آرے آنٹی چل دو منٹ ریلاکس کرو آپ اوپر ایک سیلٹ ہو جاتی ہو اپنا بی پیم تھوڑا کم کرو مجھے بی پی بی کی کوئی پرابلم نہیں ہے آرے بی پی ایم بی پی ایم ٹیمپو اینیوی چھوڑا میں بتا رہا ہوں آنٹی آپ کا لڑکا ہاتھ سے گیا آرے آنٹی آپ اس کے کان کے نیچے لگاؤ چار اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا بیٹا لگا تو دیتی لیکن پھر وہ کو کوئل پیرنٹس والا ٹیگ ہٹ جائے گا نا اور کہیں بھاگ ور گیا تو کچھ کر ور لیا تو کہیں اس نے آئی اے سائس تو نہیں جوئن کر لیا روی جین تو نہیں بن گیا وہ اے بھگووار اٹھا لے مجھے آرے یار آنٹی ریلاکس آرے کے سارے چوب رہو پہلے مجھے یہ باتا آشون کہاں پر ہے باہر گیا ہے کھہرا تھا کچھ ضروری کام ہے اور کھانا بھی کھا کے نہیں گیا آنٹی وہ اس کون ہی گیا ہے ڈیٹیکٹیو کا میسیج اور ہاں آج کچھ ایک دسی ہے اس لیے اس نے کچھ نہیں کھایا گھر پہ اس کون اس کون اس کون تم نے بڑیا دھندہ بنا رکھا ہے میرے بچے کا برین واش کر کے اپنے جیسا پنڈت بنا دیا ہے برین واش ہاں برین واش ارے یہ کوئی عمر ہے بچوں کے بھکتی کرنے کی بھکتی تو میرے عمر کے لوگوں کا کام ہے ارے ابھی تو اس نے آئی آئی ٹی کلیئر کرنا ہے انجینئر بننا ہے باپ کا لون چکانا ہے تم چکاؤ گے لون ٹھیک ہے پربو جی دیپک تم جاؤ آؤ بیٹا ارے انکل جی آپ کا چلے آپ تو رک جائیے میں مطلب آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو بکتی آپ کی عمر میں کرنی چاہیے ہاں بلکل کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے آپ رک جائیے دیپک کو جانے چاہیے ہاں ہاں بیٹا تو یہاں روک میں اس کی ممی سے پوچھ کے آتا ہوں دیپک اور کر دے پھر تمہارا برین واش کیا بھا پربو دی کیوں مصرہ بھروپ دی کچھ نہیں پربو ایک اور برین واش کیس ان پیرنٹ تو خود تو بکتی کرنی ہے نہیں ان بچوں کو بھی نہیں کرنے دینی کیوں دیپک تم تھوڑا پرشاد پاؤ اور اپنی پیتا جی کے لیے بھی لیکے جاؤ ان کا ماتا تھوڑا ٹھنڈا کرو اور ہاں تھوڑا سمیں اپنی گھر والوں کے ساتھ بتاؤ ان کی سیوا کرو اور ہاں دیپک اس بار ایکزام میں نمبر کم نہیں آنے چاہیے لوگ یہ نہ کہیں رڑکا مندر جاتا ہے تو نمبر کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے چلو جاؤ باپنری چلو ہم تمہیں کچھ پرشاد پاہ آتے ہیں پرشاد ایک آچھی ہے پرشاد کیا ہی میلے گا پرشاد میں وی آلو کدو نیم پاہنی کتنا ٹائم ہو گیا دو تین مہین ہو گئے بس تب ہی چلو تمہیں جندت کی سیر کر آئے یہ دیکھ ایک اچھی برگر یہ دیکھ ایک اچھی پیزا یہ دیکھ ایک اچھی پاستہ مرے پرو جی آپ یہ لوگ ہیں نہیں بھائی یہ سب تیرے لیے ہے میرے لیے دیکھو شروع شروع میں جب ہم ایک اچھی رکھتے ہیں تو ہم بھوکا رہنا مشکل ہے تو ہم یہ سب پرشاد پا سکتے ہیں لیکن یاد رہے ایک اچھی کا مطلب ہے بھوکا کی پرسندہ نہ کی ہماری اندر کی ترکتی اسی لئے ہمارا لکشے ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھی کے دن سادھا پرشاد پائیں اور پورا دن بھوکا کی نام روپ گونڈ لیلا اتیادی کا سمرن کریں سمجھے جی پرابو جی آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہو لیکن مجھے اتنا پکا پتا چلے گیا ہے کہ جب تک آپ میری لائف میں ہونا اس لئے نہیں رکھے تھے کہ ایک دن خود میرا بیٹا بھرت رک کے بھوکا مر جائے ارے آنٹی جس چل ریلاکس I think I have a plan اکاش تمہیں کام کرو تمہنا گروپ میں میسیج ڈالو کہ تمہارے گھر پہ پاٹی ہے اور پھر اس کو بلاو پھر دیکھنا آئے گا وہ ہاں اوکے ڈال وہ پھر نہیں آئے گا یار آئے گا ضرور آئے گا اس بار میں اسے لے کے ہوں گی پھر بھو جی بتاؤنا ہاں دوائی دیل ویدیل مطلب دیل مطلب دیل مطلب یہ کی پھر بھو جی میں نے ابھی تک گھر بے بطایا نہیں ہے کہ میں مندی راتا ہوں عمرت رکھتا ہوں اور مطلب میرے کچھ فرنڈز ہیں وہ نا تھوڑے میریلیسٹک ٹائپ اور بچسپن کے فرنڈز ہیں سو آئے کانت آوائد دیم مات ہو yes I understand سب سے آپ کو دیترمائنی در سادھنا اور اتنی جلدہ کسی میں ترانسفومیشن نہیں ہوتا ہے آپ کو خود کو ہی دیکھ لو دو مہینے لگے تمہیں دھوتی کردہ میں آنے کے لئے اور بھول گے تمہیں تلک میں کھود اپنے ہاتھ سے لگا کرتا تمہیں تلک میں لگانا نہیں آتا تھا دھوتی بھی تم ملٹی بینتے تھے اور پروب جی آج میری پہلی اکاتھی بھی ہے یہی تو بھکتی کی شروعات ہے لیکن دھیان رہے تم اپنے دوستوں کے ساتھ میں زیادہ فیلوسوفی مت ڈسکس کرنا اور جبھی بھی تم مندر جاتے ہو ان کے لئے مہا پرشاد ضرور لے کر آنا اور انہیں خوب مہا پرشاد کھلاو اوکے پروب جی بھکتی کرنے پر فرینڈز کے تانے بھکتی ٹڑے ہاں یہ بہت اچھی ویڈیو ہے ایک بڑ ضرور دیکھنا اسے ٹھیک ہے پروب جی ٹھیک ہے پروب جی ٹھیک ہے پروب جی یہ ہے کہ گھر پہ آپ انہیں انوایٹ کرو انہیں اچھے سے پریشاد کھلاو اور زیادہ فیلوسوفی مت بتاؤ ٹھیک ہے پروب جی چل تو بیٹتے لے کھانا لگا دو نہیں ممی بھوک نہیں ہے بھوک نہیں ہے تو نے سوبے بھی کچھ نہیں کھایا تھا کوئی ورات وغیرہ رکھا ہے کیا کیا اے نہیں نہیں میں تو یہ بول رہی تھی کہ تو سوبے سے بھوکا ہے نا اور پتہ ہے میں نے تیرے فیوریٹ شاہی پانیر بھی بنایا ہے لچے پراتے کے ساتھ شاہی پانیر ممی نہیں نہیں میں بہت چاہتا تھکا ہوں میں نا آپ سے کل بات کرتا ہوں میں کل کھا ہوں گا شاہی پانیر ٹھیک ہے اور ابھی میں چکا ہوں سونے اور ممی تھانکیو تھانکیو کیا بات ہے اتنا پیار کچھ چاہیے کیا نہیں ممی بس آپ اتنا دھیان رکھتی ہو پورا گھر سامالتی ہو تو میں نے سوچ آپ کو تھانکیو بولتا ہوں اور ہاں گیلو اب یہ کیا ہے میں مندر کیا تھا تو سوچ آپ کے لئے پریشاد دیا ہوں لیکن اچھا ممی ام دیری ٹائنڈ رہی ٹاؤں ٹھیک ہے میں کل آؤں گا صبح اور صبح شاہی پانیر ٹھاؤں گا تو میرے لئے بچا دینا پککا ٹھیک ہے اوکے گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ہلو ہاں اٹی چیارے پوٹ ہے آگیا ہے گر ہو کچھ کھایا اس نے آرے بیٹا کچھ بھی نہیں کھایا اور میں نے تو اس کے فیوریٹ شاہی پانیر بنایا تھا وہ بھی نہیں کھایا کیا شاہی پانیر نہیں کھایا کیا بات کر رہے ہو شاہر پانیر مکھایا کیا بات کر رہے ہو پانیر مکھایا ہاں کھانا بینے چاہیے بہت دیکھو 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 یہ ہو اکاش ڈونٹ ٹیل می تو فول لے کے گیا ہے وہاں پر ارے بچوں مجھے تو بہت تینشن ہو رہی ہے تینشن ناٹ آنٹی میں ہوں نا آپ بلکل چندہ مت کرو میں اس کو پارٹی ملے کے ضرور رہوں گی ملے کے دیکھو Sache رہی کشنا ڈونٹ ٹیلی ڈونٹ ٹا ڈونٹ ٹیلی تو کیسے کل کی ڈونٹ ٹیلی پروجبگیا پوچھو ırdہ پس یہ پر منٹ پا إلى how پر چی لی 有ل چاہہ ہیں بس یہ co ڈونٹھ لیے ڈونٹ US ڈونٹ بھی کہتا ہے کہ دال میں نمک برابر جھوٹ ہم بول ہی سکتے ہیں پرہو جی لیکن مورالیٹی کے تو بینٹ بجھاتی ہے نا مورالیٹی؟ یہ کیا ہوتا پرہو جی اب آپ ہی سمجھا دو ارے سمپل ہے جو کرشنا نے کرنے کے لئے بولا ہے وہ مورالیٹی ہے اور جو نہیں کرنے کو بولا ہے وہ امورالیٹی ہے پس مطلب سمپل ہے پرہو اب مان لو کسی کا کوئی خون کر رہا ہے یا کسی کو کوئی مار رہا ہے مرڈر کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے اف کورس غلط ہے پرہو جی اچھا تو جو بورڈر پہ پرہو جی کسی دشمن کو مارتا ہے تو اسے میڈل کیوں ملتا ہے ارے پرہو جی وہ تو دیش کی رکشا کے لئے مار رہا نا اور سرکار نے اسے سیوا دے رکھتی ہے ایکزاکلی دھرمتو ساکشات بھگبت پرنیتم ارثات سچا ہی کیا ہے صحیح دھرم کیا ہے یہ ہمیں بھگوان بتاتے ہیں ایک ریڈ لائٹ سیگنل پر کھڑے ہو اور پولیس والا بول رہا ہے کہ جلدی نکویں یہاں سے کوئی بڑے لوگ آ رہے ہیں تو آپ پولیس والے سے بحث کرو گے کہ مجھے یہاں پہ رکھنا ہے میں رول فولو کروں گا اس کی بات مانو گے نا تو اسی پرکار بھگوان نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے اور جو بھگوان نے نہیں کہا ہے وہ غلط ہے ارجو نے تو اپنے رشتے دار مار دیئے تھے اور بھگوان تمہیں کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا سا جھوٹی تو بولنے کے لئے کہہ رہے ہیں کسی کو مارنے کے لئے تھوڑی بول رہے ہیں سیریس مت لے نا میں مزاگ کر رہا تھا ارے پروہ جی آپ بھی بس اب نا مجھے اپنی ممی کو اپنے پیرنٹس کو اور اپنے فرنٹس کو بھگت بنانا ہے کل سے ان کو پریچنگ شروع ایک بار وہ بھگت بن گا نا تو دیکھو نہ تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا اور نہ کسی کو مارنا پڑے گا پروہ یہ گلدی بات کرنا مطلب مطلب یہ کہ تم اپنے مادہ پیتا کو یا فیملی کو کبھی بھی پرچار نہیں کر سکتے اور وہ تمہاری کیوں سنیں گے انہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے پوائنٹ تو پروہ جی کیا کروں انہیں ایسی چھوڑ دوں میں نے ایسا تو نہیں کہا کیوں ان کو ایسی چھوڑ دوں اتنے سارے سینر ڈیوٹی ہیں ان کو کسی ایک بھگتے کے ٹچ میں لے آؤ آج کل تو سبھی سینر ڈیوٹیز یوٹیوب پر ہیں کسی ایک کبھی لیکچر سنا دو ان کو ہاں ماں کو رمائنٹ سننا بہت اچھا لگتا ہے ایک کام کروں گا انہیں نا اموگ لیلا پروہ جی کی رمائنٹ والی سیریز ہے وہ بھیجوں گا وہ اسے سنتی رہیں گے ہاں نائس آئیڈیا ہے دیکھو ہوتا کیا ہے نا جب ایک شدھ بھکتے کی وانی کسی کے کانوں میں جاتی ہے تو اس کا ادھار ہونا نشیت ہے تم خودی دیکھ لو جن جن نے شیل پروہ پات جی کو سنسیرلی سنا ہے وہ بشپ بھر میں پرچھار کر رہے ہیں ہاں پروہ جی پتہ ہے شیل پروہ پات کی آواز پہ کشتو دم ہے میں نے روز رات کو اونی کے کرتن لگا کے سوتا ہوں واندے ہم شی گرو شیوٹا پتا کمالا 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 یس پروہ پتا کرتن اور تم انہیں مہا پریشاد بھی کھلا سکتے ہو مہا پریشاد سے یاد آیا میرے پاس کچھ ہے یہ لو یہ تمہارے لیے ارے واہ پروہ جی کیک ہاں کل تم نے ایک آدھشی کی تھی نا تو اسی لیے یہ میرے طرف سے تمہارے لیے تریٹ پرشاد میں بہت پاور ہے اگر کسی کا ہارٹ ٹرانسفورم کرنا ہو تو اسے مہا پریشاد کھلاو اچھا جی ہاں پروہ پتھ کے بولٹ ہے ان کے گلاب جامل اور آدھ سے زیادہ بھکتہ تو اس کون میں پریشاد کی وجہ سے بننے ہیں ہاں پروہ بہت تو آپ نے اگدم چاہی گئی اب اگر ایسا کےک ملے تو کوئی مندر کیوں نہ آئے اور ایک بات بتاؤ میں خود سنڈے فیشت پہ آتا تھا صرف اور صرف پانیر کے لیے اچھا پروہ جی میں نکلتا ہوں میرے سیوہ آبی اگر کسی کا ہارٹ ٹرانسکون کرنا ہو تو اسے مہا پریشاد کھلاو پروہ جی مہا پریشاد کےک دے نا ہاں ڈی اشوہ نکلتا ہے پارٹی کے لیے نہیں بیٹا ابھی دو پری ہے اپنے کمرے میں اچھا چلو میں آتی ٹھیک ہے اے کیاڈ بیگن تو امیجن what he's got planned here guy ارے کیاڈ باست کھو کیا ہاں جیش بول سن اکاش ایک کام کر جب میں تجھے بولوں گی ناشن کو کال کرنے کے لیے تب تو اس کو کال کرنا اوکے 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 ہاں سن اوکے ہاتے وقت میرا پیر پیسل گیا ایسا کچھ نی ہے اے ہاں چل بائے ہاں سن اس بار اس نے باعترو میں فیسلنے کا بانہ مہ رہا ہے نہیں آرہا اس بار بھی وہ اچھا چل ٹھیک ہے میں دیکھتے ہوں میں بتاتی ہوں تجھے ہارے کسنا ہارے کسنا ہارے کسنا ہارے کسنا ہمارے کسنا اوہ جانوی تُو جانوی تُو یہاں کیسے کچھ نہیں بہت دن ہوگے تُوچھے ملے ہوئے سوچھا تجھو اٹھا لے اچھا تُو اکیلی ہے ہاں ہاں میں اکیلی ہے ہاں اچھا بیسے اکاش بتا رہا تھا کہ تیرے پیر میں چوٹ لے گی ہے ہاں یار بو اچھا میں لو یارات شفائی کٹت ہو ہے پیر میں موچ آگئی اچھا لیکن ناکاش تُو بتا رہا تھا کہ تُو باثروم میں فسل گیا ارے تو مطلب باثروم میں صفائی کرتے ہوئے فسل گیا نا اچھا تُو کب سے صفائی کرنے لگ گیا کیا ہوا میڈنی آئی کبھی کبھی نا کچھ کام خود بھی کر لینے چیئے چھا ایک بات بتا ہاں بول تُو ہم سے کچھ چھپا رہا ہے کیا چھپا رہا ہوں نہیں سن کچھ کھائے گی کیا کیا اسے کب سے آگیا مہمان نواز ہی کرنا واو کےک اب یہ مت بولیے کہ تُو نے بنایا ہے ویسے کہ اولی بہت شوق دے چکا ہے ہم کو نہیں یار سن اسی بارے میں تو مجھے تُجھ سے بات کرنی ہے بہت ایمپورٹنٹ ہاں بول یار میں مندر گیا تھا وہاں سے یہ کےک لے کر آیا ہوں مندر ہاں یار مندر یار تُجھے تو پتہ ہے نا میں پہلے کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس لیتا تھا اور وہ ہی سٹریس کے کاران میں کتنے ٹراولز میں پڑھتا تھا ہے نا لیکن اب مجھے مندر جانا بہت اچھا لگتا ہے اور اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کی وجہ سے تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار تم میرے بچپن کے دوست ہو تم نے میرے برے اچھے ہر سمیہ میں میرا ساتھ دیا ہے تمہیں چھوڑ کے میں جا بھی کہاں سکتا ہوں یار اس کا مدب تو پارٹی میں آ رہا ہے نا پارٹی ہم یار وہ پیر میں موچ لگی ہے نا مجھے تو تجھے پتہ ہے جھوٹ مات بول بچپن سے جانتی ہوں تجھے کوئی چوٹ بوٹ نہیں آئی ہے تیرے ہاں ارے یار چل موچ تو نہیں ہے مجھے ٹھیک ہے لیکن جب ایک شد بھکتے کی بانی کسی کے کانوں میں جاتی ہے تو اس کا ادھار ہونا نشرت ہے چل ٹھیک ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چلنے سے پہلے تو میرا ایک کام کر دے پلیس کام یار ایکچلی نا میں نے مندیر میں نا ایک سیوا کے لیے وولنٹیر کیا ہے وہ جو اس کون کے گرو جی ہے نا ان کا آڈیو کلین کرنا ہے اور تو تو ایکسپرٹ ہے میری آڈیو انجینئر پلیس ہیلپ کر دے دیکھ میں کروں گا تو مجھے تو پوری رات لگ جائے گی تو تو یار ایک منٹ میں نپٹا دے گی یار تو یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے what's wrong with you یار پلیس کر دے نا اچھا میں کیوں کروں کیا میں لے گا مجھے اس کے بدلے اگر میں نے کر دیا تو تو پھر جتنا کہے گی تجھے اتنا کھلاوں گا ٹھیک ہے چل میرے ساتھ آہ دو گھنڈے کا آڈیو یار تیرے لیے تو بس بیس منٹ کا ہے نا ارے یار تو جات مکھن مت لگایا چاپ کریں آہ موسیقی 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 جو کریں نا موسیقی جو ہمارے انٹین سکتے ہیں اور انہوں نے ہر جا کے ہمارے اندین کلچر کو پرموٹ کیا اور یہ وہ تحرین کے من μια شہر ہے اسٰڈوں کے 70's فضل میں نے اپنی شخص کرination فدیلہ میں نے چیارا وہ ہر такая واجنٹ ہے کمیورا ہی tämaalی دنیا لیکن بلاقی آمنٹ روض ہ ہمم but the fact is this that you are changing from this body to this body to this body therefore the conclusion should be after this body i will accept another body and that's the fact as you have accepted in this life from one body to another body there is a process how to accept پیشہ کچھ مکتون ہے ہمارے کے شنے پیشہ کرتے ہیں ہمارے کے ساتھ مجھے پیشہ کچھ مجھے لیکن ساتھ مجھے نیسے لیکن جب نیکی تم نیسے پیشہ تک ساتھ مجھے تم جنسے ملتا کو تنسل کرنے والی آرے یار کیا یار خمال انا بول بچھی آرے یار سوری آرے یار کل عشو نے نہا مجھے کچھ کام دے دیا اور اسے کرتے کرتے میں ان کو نیند آگا بھی مجھے پتہ ہی نہیں جلا کیا یار تو بھی آرے تو اسے آج پھر بھلا کال تو کر اسے پھر سے تو دیکھی ہو آج وہ ضرور آئے گا اوکے اوکے بائی بائی چل بیٹا تو کھا لے لیکن ایک بات بتا تو کل یہاں کیوں سو گیا آرے ممی کچھ نہیں وہ نا کل جان بھی آگئی تھی تو کل اوپر سو گئی تو کل میں نیچے آگیا اچھا تو ٹھیک ہے اس کو بھی بھلا لے تا وہ بھی کھا لے آرے آئے گئی ہے تو میرا بچہ چل بھی بیٹا کھا آرے لیکن آنٹی میں نے تو موہنی دویا آرے شیر بھی کبھی موہد ہوتے ہیں کیا تو تو بھی شیر نہیں ہے آرے اپنے فیوریٹ چاہی پانیر بانے واو آنٹی سی بات پر لے ہو اچھا سن کل کے لئے تھانکی یار میں نے ایک ٹیپلیٹ کر دی ہے نیکس ٹیم جب بھی تجھے ساونٹ کل کرنا ہو اسی ٹیپلیٹ میں دالی اور تیرا کام ہو جائے گا تھانکی سو مشیار میں تیرا یہ احسان پانی کیسے چکا ہوں گا بس بس اوپر ایکٹنگ کی دکان اور رہی بات احسان کی تو تو آج پارٹی میں آرہا ہے سمجھا ہاں لیکن تو بس مجھے رات کو لینے آج ہی ہو شاہر ٹھیک ہے اوکے ہرے کشنا پروب جی پروب جی پروب جی ہرے کشی پشن کے لئے ہاں پروب جی ہرے کشی پشن کے لئے ہوں ٹھیک ہے جلدی آجاؤں کسی دے گی دو سو کی ہے صرف دو سو کی آپ دان بھی دے سکتے ہیں تو اچھا کسی کو دان دے دے آج ایک آج ہی کا دین ہمارے پاس ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس جاتا ہو یہ تو لینی رہے انکل بھگو دیتا بھگو دیتا آپ بھگو دیتا بھگو دیتا بھگو دیتا بھگو دیتا بھگو دیتا بھگو دیتا یہ کیا کر رہا ہے؟ اور پروبو کتنی ہوئی؟ ایک بھی نہیں ہوئی ہے میری بھی تین ہوئی صرف کیا بول رہا ہے پیسہ؟ اور کیا ہوگا اس سب سے؟ کچھ نہیں پروبو لوگوں کو کھرپا ملے گی اور تو بھکت بنے گے کھرپا بھکت پروبو آپ نے اسی لیوجن سے بھاہر ہو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا اس سب سے کیوں؟ 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 ایک تو دھوتی گرتہ پہن کے روڈ پہنے ٹھیک ہے؟ اوپر سے یہ ٹینشن کوئی ہمیں اپنا دیکھنا لے اس سب کے بعد سب کے تانے سنو جس کو دیکھو ہے میری پاس ہے میری پاس اگر ہے تو پڑھنا سمپل سی بات بول رہا ہوں کی اگر ہے تو کسی کو گفت ڈے دو لیکن نہیں ان کی تو رپوٹیشن ڈاؤن ہو جائے گی کسی کو گیتا گفت دینے میں ان کا تو چکلیٹ گفت کینی ہے نپا نپ بھی کہیں کہ کیا کہ ڈیز ہوتے ہیں ان کی روز دے، ٹیڈی ڈے، ٹومی ڈے، ہگ ڈے ان سے کسی سے بھی گیتا جہنتی کی ڈیٹ پوچھ لو کوئی نہیں بتا پائے گا ہجار ہجار روپے چاٹ پاپ ڈی موموز موویز میں ایسے 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 اڈا دیں گے یہ لیکن پہ پانچ روپے نہیں نکلیں گے گیتا کے نام کے اور اگر اگر کوئی ریئرسٹ اپ ڈا ریئر کیس میں کوئی بھلا ویکتی اگر مان بھی جائے نا گیتا لینے کو تو اس کی بیوی اسے آنکھوں سے ایسے 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 اشارے کر کے منہ کرتی ہے وہ پھر بھی لے رہا ہوں تو سیدھا بولے گی کہ کیا کروں گی اسے لے کے اسے گھر میں رکھنے سے لڑائی ہوتی ہے ارے میری ماں اسے گھر میں رکھنے سے لڑائی نہیں ہوتی لڑائی ہوتی ہے کیونکہ تُو گھر میں ہے ارے پربو میں بتا رہا ہوں یہ بیویاں سب سے بڑی مایاں ہیں یہ پتنیاں صرف پتیوں کا پتن کراتی ہے پتن اور یہ عورتوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ گیتا کے سو روپے بچا کے اپنے گھر کو تاج مہل بنا لے گی ایک سو اسی ارے ہاں بتا ہے یار ایک سو اسی اور ایک مہنو یکتی آیا بولا یہ لو میرا کارڈ میری لئے مارکیٹنگ کرنا تم بہت اچھا بولتے ہو اچھی چال ری دوں گا اے ایم بی اے کیا ہے میں نے ٹھیک ہے صحیح ٹائم آنے تا تیرے جیسا چھتیس رکھوں گا اپنے آفیس میں اور یہ کیا لوجیک ہوا تم لوگ بھگوان کو روڑ پہ لا رہے ہو اب ہے تم لوگ مندر میں نہیں آؤ گے تو ہمیں تو روڑ پہ یانا پڑے گا نا کوئی بولتا ہے میں نہا ہے نہیں میٹیس ہی نہیں کر سکتا میں سگریٹ بیتا ہوں میٹیس ہی نہیں کر سکتا تو کوئی بولتا ہے کہ تم لوگ روڑ پہ شانتی بن کر رہے ہو کوئی بولتا ہے ایک بندہ تو یہ بولتا ہے کہ تم گیتا کے بہانے میری بیری کو چھڑ رہے ہو پرابو دھوتی کورتا پہنا تھا تیلک لگایا تھا ہاتھ میں گیتا تھی اس کی شرم کر لی ٹھیک ہے گستہ پی گیا میں آرے شکر مناؤ ہم لوگ آ جاتے ہیں روڑ پہ ورنہ تم جیسے لوگ پڑے رو گے اس بھاتک جگت میں اور جب پڑے ہوں گے پڑے ہوں گے پڑے پہ تب مانگوالا اپنی بی بی سے چھڑ پاپڑی انہی سو روپے سے جو تُنے بھگوالگیتا نہ خرید کے بچائے تھے آرے پربو جی مجھ سے نہیں ہو رہا بس مندر میں جھاڑو لگوالو پوچھا لگوالو میں نہیں جا رہا بھال that's it میری بھی self respect ہے کوئی پربو چھوپی نہیں ہو رہا اس لئے آپ کے باس لے گیا ٹھیک ہے بھگت جی آجاؤں بیٹھوں بھگت جی پربو جی ہتنی سی بات نہیں ہے یہ پریشان ہو گئے ہو میں آرے بابا دیکھو یہ کلیوگ ہے کلیوگ میں کونوں کو جانا پڑتا ہے پیاسو کے پاس تو اسی لئے دنیا میں لوگ دکھ پا رہے ہیں ان مورکوں کو یہ نہیں پتا یہ دکھ میں دوبے ہوئے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ گیتہ دیتے ہیں یہ منور آف لائف دیتے ہیں ان کو ہم لوگ پر یہ لوگ سنگلتے ہیں ان کا جلو کوئی کمیشن ہوگی وہ دھتکاریں ہیں آپ کو لیکن پھر بھی ہمیں جانا ہے یہ تو ہماری کروڑا آبا that's our social welfare اب یہ سوچو اگر آپ روڑ پہ جاتے ہو لوگ آپ کو دھتکارتے ہیں اور کئی نگے وہ آگے جا کے بھکت بنیں just like you سوچو اگر کوئی بھکت اگر روڑ پہ نہیں گیا ہوتا تو ہم کو کتاب نہیں ملتی ہم بھکت نہیں بنتے ہم کم بھکت ہی رہا جاتے دھتکار رہا تھا پہلے شروع میں اگر گستے میں بھکت گیتہ نہ لیتا تو آج میں بھی چاٹ پاپڑی موموز میں پیسے بیویشت کر رہا ہوتا اور اپنا جیون برباد کر رہا ہوتا sorry پربو جی میں پتا نہیں کیا کیا بول گیا گستے میں دیکھو یار ہوتا کہنا سب کا اپنا اپنا نیچر تھوڑا ٹیڑا بھی ہوتا ہے پر ہمارا ہے بھائی ٹیڑا ہے پر پھر بھی تو میرا ہے تو کھا تھوڑا بھگو دیتا کا پیڑا ہے تو اس لئے اس کو یہ پیڑا دینا ضروری ہے ان کی ہوپ ایچھلی یہ ڈیبوٹیز ہی ہیں دنیا میں سب سیلپشلی کام کر رہے ہیں میں 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 ارے کوئی تو ہو جو سیلپلیسلی سیوا کرے پربو جی لیکن سیلپلیسلی سیرپ کرنے اتنا آسان تھوڑی ہے جس بگو اچھا سورج ہوتا ہے سورج جو ہے اپنی روشن دیتا ہے ایک کوئی بیتی جو ہے وہ اپنی سارے خیڑکے درازر بند کر لیں تو سورج جو ہے پھر آشیرادی دینا تھو کازے میں نہیں نکلوں گا کٹی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نیرے سورج کل بھی نکلے گا پرسو بھی نکلے گا اسی طرح سے ہمیں بھی جانا ہے اور جا کر کے ان کو کرپا دینی ہے ان کو اس کی ضرورت ہے بھلے ہی ڈککن لوگ منہ کریں لیکن پھر بھی ان کی بھلائی کے لیے ان کی پردی چنتہ عویت کرتے ہوئے ہم یہ بھوان کا لف لیٹر شریمت بھگوط گیتا ہماری آج کھاس میں پوچھ سکیں ان کو دینی ہے یہ لوگ مشین چلا لیں گے مینول کے ساتھ زندگی چلا لاتے بینا مینول کے ساتھ اس کے بعد پھر ہوتا کہہ ان کے ساتھ ان کی ہوتی ہے ایسی کی تیسی تو اسی لیے ان کی ایسی کی تیسی نہیں کرنی ان کو دینی ہمیں ایسی بھکتی بدان سوامی شریلو پھوپا جگی کرپا اسے جائیں گے اور بھگو دیتا کو ہم باتیں گے اور یہ سیلپ لیس سیوہ کرنا یہ ٹاپ موسٹ ویلپر ایکٹیویٹی ہے ہاں پروبو جی میں بھی بک ڈیسٹیبویشن سی بھکتی میں آیا ہوں now you may doubt ارے اس نے نہیں پڑھا تو اس نے رکھ دیا اس کو تو اس کی لائف ہے چینج کیسے ہو جائے گی you may doubt right چلو اس کانٹیکس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری سناتو یہ سٹوری ہوئی امریکہ کے اندر موسیقی ارے اشوین اشوین ہاں کھلایا آجا یہ تو کیا کر رہا ہے تر کو چلنا نہیں ہے پاڑی میں تیار بھی نہیں ہوا ہے تنیا بھبت گیتہ پڑھنی بھی شروع کر دی کیا کر رہا ہے تجھے پتہ ہے ایسے گھر پہ رکھنے سے نہ لڑائی ہوتی ہے ہے کچھ بھی پاگل باگل ہو گئی کیا ایسا کچھ نہیں ہے اچھا سن آم بول تجھے پتہ ہے ممبئی کا بیس ٹٹو آرٹسٹ اپنے شہر میں آیا ہوا ہے ہاں تو تو یار میں سوچ رہا تھا کی کیوں نہ ٹٹو کروالوں اور تُو بھی تو کہہ رہی تھی مجھے کی تجھے کروانا ہے ہاں یار کروانا تو ہے پتہ نہیں ویسے بھی کب تک یہ مار کر کر نکلی ٹٹو لے کے گھومتے رہوں گی پر یار کچھ ڈسائیڈ ہی نہیں ہو وارا سمجھ ہی نہیں آرہ کروانا کیا ہے میں نے کہا کر لیا کیا ڈسائیڈ سنسکریٹ ٹیکسٹ یہاں رسٹ پہ سنسکریٹ ٹیکسٹ ہاں یار اور بہت ٹرینڈنگ میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز کروارے ہیں ریحانا مائلی سائرس رسل برینڈ آنجلینا جولی اچھا ٹھیک ہے تو پلان کیا ہے پلان یہ ہے میں آنگ بند کر کے یہ بھگوات گیتہ کھولوں گا ٹھیک ہے اور جو شلوک آیا اس کا ٹیٹو ٹھیک ہے لیکن جو کرنا ہے جلدی کل بیگز جاپٹی گو انتا پارٹی ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہاں پر تھا ٹیٹو کومپٹیشن یعنی کون کتنا انوویٹیو کرییٹیو ٹیٹو بنائے گا تو یہ لگا تھا اس نے سوچا میں کیا ٹیٹو بناؤں کیا ٹیٹو بناؤں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس نے بھگواتیتہ نکالے اس کو بڑے عجیب سی بک لگی تھوڑے الگ سی بک ہے پھر اس نے شلوک پڑھنے شروع کی کسی شلوک کو لکھوں گا بڑی الگ سی کوئی لپی آئے it will be absolutely unique ٹھیک تو اس نے دیکھا کہ یہ کچھ لکھا تو ہوا ہے اس کے لئے اس کی translation بھی ہے تو اس لئے اس کو اپنے ٹیٹو کو زیادہ مینیمکول دکھانے کے لئے زیادہ زیادہ سبسچینشل دکھانے کے لئے اس نے translation ہی پڑھنے شروع کی اور اور translation پڑھتے 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 وہ یہ بھولی گیا کہ ارے وہ تو ٹیٹو بنانے کے لئے شلوک دھون رہا تھا تو بنانے چلا تھا ٹیٹو بن گیا کرشن کا ٹٹو تو اسی لئے کب کس کی لائف کیسے چینج ہوگی ان بک سے ان سپیریچول بک سے اس نولیج سے ہمیں نہیں بتا نئے 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 روک 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 کیا ہوا تو ایسے کچھ بھی بلائنٹلی کیسے ڈیسائی کر سکتا ہے مطلب مطلب اگر کوئی ایسا ویسا ٹیکس آگے اس کا کچھ اوری میننگ نکلا تو ارے وہ تو ہے لیکن دس اس بھگوات گیتہ آز ایٹس پتہ ہے اس بک میں ہر شلوک کا پورا اچھے سے میننگ دیا ہوا اور ورڈ تو ورڈ ٹرانسلیشن بھی ہے تو ہم پڑھ لیں گے نا ہاں یار بات تو سہی ہے اس میں ہر ایک ورڈ کا میننگ دے رکھا ہے امیزنگ خوال ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں میں تیرے لیس میں سے مسا ٹیکس نکالتی ہوں ٹھیک ہے اور ہم اسی کا ٹٹو کروائیں گے اوکے ہاں تو نکال ٹھیک ہے اچھا سن کھیک کھائی کی ہاں لیا میں تیرے لیے لاتا ہوں موسیقی 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 پکڑی 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 چلے ہاں چل اچھا سن تنہے بھمبر کی دا پڑی ہے کیا پوری دو نہیں بات ام لرنگ اس کون میں نا پورا پراپر کوڑ سا ہی سکو لے کے سو ام doing that these days ایک سوال پوچھوں ہاں پوچھ کیا ہم سچ میں شریر نہیں ہیں ہم آتما ہیں ہاں اچھا سن جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں نا کہ ارے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا بولتے ہیں نا ہاں لیکن کون چلا گیا اس کا شریر تو پورا وہیں بھی لیٹ ہے تو چلا کون گیا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے تیری دیکھ our body is like a car and soul a driver جیسے ایک car بینہ driver کے نہیں چل سکتی بیسے ہی ہمارا شریر ہماری سول کے بینہ نہیں چل سکتا سن کے کھائی گے موسیقی 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 بریگ بریگ لگا کر سب سمجھاتی ہے جس ریلاکس یہاں کے بیٹھیں اچھا سن کیک کھائے گا ارے کرشنا تو ایک منٹ ایک منٹ پہلے سبسکرائب کرنے دونے سبسکرائب پلیز یار سبسکرائب کر لو سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں جاتا جان سے زیادہ کیا ہوگا آپ کے سکرین پہ ہمارا ایک تھمنے لائے گا اگنور کر دو لیکن سبسکرائب کر دو پلیز یار سبسے پہلے ہم سپیشل تھانکیو بولنا چاہیں گے ہیس گریز اموگریلا پربو جی کو جنہوں نے اس ویب سیریز میں آکے ویب سیریز کو چار چاند لگا دی ہے تھانکیو پربو جی ہری بول ہری بول ہری بول ہیس گریز اموگریلا پربو جی کی یای اگر آپ چاہتے ہو کی ہمارے اس سیزن ون کے برین واش کا دوسرا سیزن آئے تو اس کے لئے آپ کو دینے ہوں گے ہم کو اس ویب سیریز کے پہلے اپیسوڈ پر پانچ لاکھ ویوز اور یقین مانیے جس دن آپ نے پہلے اپیسوڈ پہ پانچ لاکھ ویوز دے دی نا اسی دن ہم سیزن 2 کی شوٹنگ سٹارٹ کر دیں گا اور اس میں آپ کو پتا چلے گا کی اکاش کا ٹرانسفورمیشن کیسے ہو رہا ہے ترسٹ می سیزن 2 ہم ایسا بنائیں گے کہ آپ بولی ووڈ بھول جاؤ گا آپ کو یہ ویب سیریز کیسی لگی ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں اور آپ ہمیں انسٹاگرام پر ٹاگ کریں اپنی ویڈیو ریوز بنایں جنہیں ہم واپس ریپوست کریں گے اپنے انسٹاگرام اور یوڈیوگ ہانڈل پر تو یہ بھکٹی ٹوڈے کی پوری پروڈکشن کی ٹیم ہے تو دیکھو بھائی بھکٹی ٹوڈے والوں نے اتنا اچھا اسٹیپ لیا ہے ساناتندھرم کا پرچار کرنے کے لیے ہندو دھرم کو جگانے کے لیے تو ہمارا اور آپ کا بھی جمع داری کیا ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ سبسکرائب شیئر گھر میں جتنا بھی موبائل ہے سب موبائل میں سے تھڑلے سے بیت دو اور آپ کی طرف ہے تو آپ کی طرف سے ہم کو بیسٹ کانٹریبیوشن تو ملنا چاہیے نا فیس فنڈ کے لیے ریس فنڈز کانٹریبیوٹ کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے سبسکرائب جیسے کی سے پہلے سکرائب جیسے کی نہیں نہیں بھائی یہ بھی ماتر کرتا ہے سچ میں بھوند بھوند سے بناتا ہے ساغر یلو پہلے سوکرائیٹر ایکٹر ایڈیٹر vfx artist اور اس فیلم میں فیلم میکنگ میں کچھ بھی کرتے ہو پلیز اپنا فیلم میکنگم بھیجئے اپنے شوریلز بھیجئے جس سے کی ہمیں ہلپ ملے گی ہم سب ملکے پہلے ایک اچھی اور اور موویز بنا پائیں گے اور ان کی شیوہ کریں گے ایک نہیں ملعب بہت سعید ہے بہت سعید ہے اور ایک چیز کلیر دو آررای ہم دوسری ویب سیریز پر کام کر رہے ہیں اور اگلی ویب سیریز دنی دھماگے دار ہونے واڑی ہے جس کا ٹائٹل ہے ماروں مجھے ماروں ہاں ماروں مجھے ماروں truly we have new journeys in our team one is Devya Vrindavan Pravog and second is Deepak Deepak نے اس سیریز میں بہت helped ہی ہے اتنی بڑی ٹیموں کی اتنا ہم ایزلی اچھے سے اور بڑی اگر موویز بنا پائیں گے سیریز بنا پائیں گے سو پلیس سپورٹرز تھانکیو ایو ریون فور واشنگ سیو این نیکس ویب سیریز ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ ہمارے میننگفل سپریچول میسیجز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اس چینجز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں آپ ہماری ویڈیوز اور ایکویمنٹ کو بھی فاؤنسر کر سکتے ہیں ڈیٹیلز دسکرپشن باکس میں ہے سی یو نیکس ٹائم ہرے کرشنا